جے ہند جے بھارت موقت ہوں گے ٹینشن بالکل سے مت لیجئے کب آئے گا کتنی دیر میں آئے گا کیا ہے جب بہتر ہوگا جو بہتر وقت دیکھے گا ہر ایک چیز بہتر ہو جائے گی اچھی ہو جائے گی تو او کنیکٹ ہمارے سامنے ہوگا بائے کرنے کے لیے بائے کرنے کے لیے آپ لوگ ہڑ بڑی مت کریے گا یعنی جلدبازی جس کو کہا جائے جلدبازی اس لیے منع کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جلدبازی میں کوئی گلتی ہو جائے وہ بات کی چیز ہے کیونکہ مشٹر ایش نے ان باتوں کو کہا ہے جو دیکھتے ہیں کون ایسا وقتی ہے جو او کنیکٹ سب سے پہلے بائے کرتا ہے کیونکہ خاص کر ہمارے بھارت انڈیا کی میں بات کروں گا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس نہ ہی انٹرنیشنل کارڈ ہے نہ ہی اور کوئی سویدھا ایسی ہے جس سے وہ پروڈکٹ بائے کر سکیں ہو سکتا ہے کہ شروعات میں یو پی آئی آپشن آئے آئے نہ آئے یہ تو دیکھا جائے گا تب ہی ہم آپ کو بتا پائیں گے کہ یہ یہ آپشن آیا ہوا ہے اس کو اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے اگر وہ آپشن نہیں ہوگا تو انٹرنیشنل اگر کارڈ کا ہوگا تو اس کا بھی طریقہ آپ کو بتایا جائے گا اس کے لئے آپ لوگ بلکل پریشان نہ ہو اور ایکو سسٹم میں ایکو سسٹم میں یعنی کہ او کنیکٹ کا کنیکشن ہو چکا ہے پوری طریقے سے اس لئے ہو چکا ہے کبھی بھی وہ لائیو ہو سکتا ہے ہم سارے ریکارڈ توڑنے والے ہیں اس کے لئے آپ لوگ بلکل پیفی کر رہیے یا ہم لوگ توڑنے والے ہیں یہ اسی ویلٹ کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو جو صبح میں اورنگ میں میں نے آپ کو ویڈیو میں اس کے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے اور امید تو میں بھی یہی بول لاؤں پھر ابھی بھی کہ آج ہو سکتا ہے شاید شام تک یا دوپہر میں یا جب بھی یہ تو وقت کی بات ہے اور یہ بٹن مسٹر عیش فارس سر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس بٹن کو کب کلک کریں گے اور کب اس کو ہری جھنڈی دے دیں گے کہ اب آپ چالو کر دیں دیکھا جائے تو مسٹر عیش فارس سر نے ہری جھنڈی دے بھی دی ہے پر ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ بھی تھوڑا ایک بار مطمئن ہونا چاہتی ہے یعنی کہ سنتوشٹ سٹسوائے کہ اب بہتر ہے اب ہم لوگ اس کو چالو کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی حق ہے سی ای اوز کا ایک بار اور پرمیشن لیا جائے کہ سر پوری طریقے سے اوکے ہو چکا ہے اگر آپ یس بولیں تو ہم اس کو مارکٹ میں اتار سکتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہمارے اپنے دیش بھارت کے جو فاؤنڈرز ہیں ان کو بہت کنفیوزن سی ہے کہ سر کتنا کمیشن آئے گا اور اگلا پروڈکٹ بائے کرنے کے لیے کہ ہم کو اپنے پاکٹ سے بھی دینا پڑے گا یعنی اوٹ ریکر جب آئے گا اور کتنی تیزی سے آ سکتا ہے یا کتنی سلو تو یہ چیز ابھی بتانا بڑا مشکل ہے ان سوالوں کا جو جواب ہے تو اس کو ابھی کہنا مشکل ہے پر آپ کو ایک رائے دے سکتا ہوں ایک اپنا ہونے کے ناتے بھائی ہونے کے ناتے کہ اگر آپ کے پاس چار پانچ چھے دس کیونکہ یہ تو میں جان رہا ہوں کہ ایک آئیڈی بہت کم ہی لوگ ہیں جن کے پاس ہو باقی ون پلس سب ہی کے پاس ہے تو آپ لوگوں سے ایک چیزے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس اگر دس آئیڈی ہے تو آپ اگر آج شام میں یا مان لیجئے کل صبح یا پرسو شام میں جب بھی آئے گا وہ بات کی چیز ہے جب آ جائے جب آ جائے تو آپ اپنے او کنکٹ کو یعنی کہ می ویلٹ میں فنڈ ڈال کر کے آپ او کنکٹ بائے کریے بائے کرنے کے دو چار چھے دس بارہ چوبیس گھنٹے کے بعد یعنی دو گھنٹے بعد بھی لگے تب بھی آپ دوسری آئیڈی پہ پروٹیکٹ بائے کر سکتے ہیں چار گھنٹے کے بعد کر سکتے ہیں چوبیس گھنٹے کے بعد کر سکتے ہیں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ کریں گے تو اس میں ساری چیزیں آنا جانا چالو ہو جائے گا یعنی کمیشن کس حساب سے آ رہا ہے ٹرافک کس حساب سے آ رہا ہے کیا چیز کس طریقے سے آ رہا ہے وہ آنکھوں کے سامنے ہوگا آپ کے اور جب آپ کے سامنے ہوگا آنکھوں کے تو آپ اگلا فیصلہ لینے میں لیٹ مت کریے گا بالکل اگلا فیصلہ یعنی کہ جب دوسری آئیڈی پہ اگر آپ لوگ پروڈکٹ بائے کرنا چاہتے ہیں تو تو آپ کو تو گھنٹے دو گھنٹے چار گھنٹے چھے گھنٹے میں وہ چیز دیکھ جائے گی پھر آپ ہم سے نہیں پوچھیں گے کیونکہ ہوشیار بہت ہیں ہمارے بھارتواسی کہ اب کفیل سر سے کچھ نہیں پوچھنا یا کسی اور لیڈر سے کچھ نہیں پوچھنا یہ تو میں دیکھ رہا ہوں کتنی سپیڈ سے آ رہا ہے گی کتنا سلو آ رہا ہے تو اگلی اگلی بار یعنی اگلے آئیڈی کا پروڈکٹ بائے کرنے میں آپ کسی سے رائے نہیں لیں گے اس چیز کے لیے آپ بہت ہی چالاک بہت ہی ہوشیار بہت ہی سمجھدار بیکتی ہیں تو بلکل ایک یہ میری رائے ہے کہ آپ پہلا پروڈکٹ یعنی پہلی آئیڈی کا جب پروڈکٹ بائے کریں گے تو دوسری آئیڈی کے لیے آپ کو بتانے کی عوشتہ نہیں ہے بہت سارے اس طریقے کے بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ سر میرے پاس پیکیج لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے ایک لوگوں نے تو کہا کہ میں اپنی گاڑی کو گروی رکھ رہا ہوں اگر نہیں آیا تو بہت بہت پرکار کے لوگ ہیں کیونکہ بھئی ہمارا دیش ہے تو ہر پرکار کے لوگ ہی ہیں عربوں کی آبادی ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے اس کو بھارت کہتے ہیں یعنی ہندوستان کہتے ہیں تو ہر پرکار کے لوگ ہیں ہر پرکار کے اپنے سوال ہیں کیونکہ سب وقتی کے اپنی اپنی سوچ ہے تو بلکل جس پرکار سے آپ نے آئی ڈی لی ہے جس پرکار سے آپ نے آئی ڈی لی ہے اسی پرکار سے آپ پروڈک بائک کر سکتے ہیں کیونکہ کیونکہ جب آپ نے آئی ڈی لی ایک سال دیل سال دو سال پہلے تب بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ دھائی سو ڈالر کا کم سے کم دھائی سو ڈالر کا آپ کو پروڈک بائک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہیں گے کہ نہیں یہ میرے جنہوں نے آئی ڈی لگائی ہے انہوں نے نہیں بتایا تو بھائی آپ انہی سے پوچھئے کہ آپ نے ان کو کیوں نہیں بتایا آپ مجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتے سوری نہ میں اس کا جواب دے پاؤں گا میرا جواب بس یہی ہے کہ جیسے ہی آپ نے آئی ڈی لگائی ہے 97 ڈالر سے ویسے ہی آپ 143 ڈالر سے پروڈک بائی کر سکتے ہیں جس طریقے سے جس ذریعے سے بلکل تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جس پرکار یہ کیے ہیں اس کو کر لیے یا تو ایک اور میں رائے دینا چاہوں گا آپ کو کہ آپ جس ایرئے میں رہتے ہیں وہاں پہ چار چھے دس لوگ تو ہوں گے ہی ہوں گے ظاہر سی بات ہے تو ان کی جب وہ اپنا او کنکٹ بائی کریں تو وہ خود دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی آئی ڈی کو ایکو سسٹم کو کھول کر کے خود دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے ویلٹ میں کمیشن آ رہا ہے تب تو آپ کی حمد بڑھ جائے گی نا مان لیجے آپ کے پاس ایک ہی آئی ڈی ہے کیونکہ میں جان رہا ہوں ترند سوال آئے گا کہ سر میرے پاس ایک ہی آئی ڈی ہے تو میں کیسے جان پاؤں گا کہ کس حساب سے ٹرافک آ رہا ہے کس حساب سے کمیشن آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے ایریا میں آپ کے پڑوس میں آپ کے دو چار دس بیس پچاس کلومیٹر کی دوری پہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا آپ اس کو فون کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کے میں ٹرافک کس حساب سے آ رہا ہے آپ کے کمیشن کس حساب سے آ رہا ہے تو آپ اسی حمد سے آپ اپنا پروڈکٹ بائے کر سکتے ہیں جب بتایا گیا تھا کہ دھائی سوڈ ڈالر تو دھائی سوڈ ڈالر کے حساب سے دیکھا جائے تو مان کے چلیے لگ بھگ لگ بھگ تیس ہزار روپائے اٹھائیس ہزار روپائے نکل لہا ہے جب تیس ہزار اٹھائیس ہزار روپائے کا آپ پروڈکٹ بائے کرنے کے لیے جب آپ کے بلیسر نے آپ کو بتا رکھا تھا تو ابھی یہاں تو گیارہ بارہ اور تیرہ کا معاملہ ہے مان کے چلیے کیونکہ ابھی پروڈکٹ بائے نہیں کیا گیا ہے اس لئے فکس نہیں بتایا جا سکتا کہ کتنا لگے گا کیونکہ جی ایس ٹی پلس بینک ٹرانجیکشن چارجز بھی اس میں کٹنے والے ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے اور ساتھ میں جب ہمارا او کنیکٹ آ جائے گا پوری طریقے سے کامرشیل ہو جائے گا تو بہت سارے لوگوں کے مو سلنے والے ہیں مو اس لئے سلنے والے ہیں کیونکہ بہت مزاکڑا ہے ہم سبھی لوگوں کا بہت سارے نیگیٹیو ویڈیو جو ڈالتے ہیں ان کے اوپر بہت بڑا تالہ لگ جائے گا لیکن نہیں ان کو اپنا پیٹ پالنا ہے آن پیسپ کے نام سے تو وہ تب بھی اپنا کام کرتے رہیں گے لیکن میں جو لوگ یوٹیوب پہ نیگیٹیو ویڈیو بنا رہے ہیں میں ان کو تو نہیں کہوں گا اس لئے نہیں کہوں گا کیونکہ کمی ہمارے اپنوں میں ہیں اپنوں کا مطلب ہمارے جو فاؤنڈرز ہیں کیا ضرورت ہے ان کی ویڈیو دیکھنے کی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو آن پیسپ پہ یا تم سٹر ایش فارس سر کے اوپر یقین نہیں ہے وشواس نہیں ہے کہ وہ آپ کو خامیاب ہوتا دیکھیں یقین نہیں ہے شاید بالکل یقین نہیں ہے اسی لئے آپ ان نیگیٹیو لوگوں کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں یا اور بھی ادر لیڈر کو سینڈ کرتے ہیں اور سوال یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سر صحیح بول رہا ہے اس اس طریقے کا کام کرتے ہیں تو کرپیا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان لوگوں کی ویڈیو دیکھنا کر دیجئے بند وہ اپنے آپ ویڈیو بنانا کر دیں گے بند کب جب آپ ان کو ایک بھی ویو نہیں دیں گے تب میں یہ نہیں کروں کہ میری ہی ویڈیو دیکھیں نہ میں نے کبھی بولا کہ میرے چینل کو آپ سسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر لیجئے یہ کر لیجئے وہ کر لیجئے یہ میرا فرض ہے ایک ہندوستانی ہونے کے ناتے کہ میں اپنے لوگوں کو صحیح انفرمیشن دوں اور صحیح بات کروں مرچ مسالہ لگا کر کے جانکاری دینا ذرا سا پسند نہیں ہے مجھے کھری بات بولنا ہے جیسے کہ ہمارے گسویندر ڈیلن سر وہ کھر بات بولتے ہیں اس لیے بولتے ہیں کہ ان کو آپ سے پیار ہے اور اسی طریقے سے ہم کو بھی آپ لوگوں سے پیار ہے سبھی ہندوستانیوں سے کہ وہ غلط راستے پہ نہ جائیں اور غلط انفرمیشن نہ لیں جس سے ان کا نقصان ہو کہیں سے تو کرپیا ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہر ایک چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے گزارش ہے کہ ہر ایک چیز کو بہتر طریقے سے سمجھیں اور کریں بس میں اپنی واری کو یہیں پہ ورام دینا چاہتا ہوں اور پھر جیسی ہی اپڈیٹ رہے گی تو آپ کو بتایا جائے گا فیس بک ایکاؤنٹ کے ذریعے سے بھی بہت ساری چیزوں کو میں وہاں پہ اپڈیٹ کر دیتا ہوں اور کبھی کبھی یہاں بھی جیسے بھی رہتا ہے وہ بات کی چیز ہے پر یہ ہے کہ آپ لوگ نظریں بنا کر رکھیں ہری جھنڈی ہو چکی ہے گرین سگنل ہو چکا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ اب جب آپ ویڈیو سن رہے ہو تب تک او کنیکٹ پوری طریقے سے لائیو ہو چکا ہو بہت سارے لوگوں نے بائے بھی کر لیا ہو تو یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کب کیا آنے والا ہے بس میرا اندازہ تھا ایک دل کی ہوتا ہے نا کہ اندر کی جو بھاونا ڈسکس جس کو کرتے ہیں آپس میں بیٹھ کے تو اپنے آپ سے میں نے ڈسکس کیا کہ شاید آج شاید شبدوں کو دھیان دیجئے گا کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا شبدوں کو دھیان نہیں دیتے وہ کہتے ہیں کہ کفیل سار آپ نے تو کہا تھا یہ تو ایک اپنا اپنا انداز ہے وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے تو میں چلتا ہوں آپ کا دوست کفیل احمد انساری بسمہ پروڈیکشن سے جے ہند جے بھارت